اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں اپنا پہلا ویلوگ بنانے جا رہی ہوں ہوپ سو آپ لوگ کو اچھا لگے میری آواز آپ کو اچھی لگی نہ جائے چلے خیر چھوڑے آواز پہ نہیں ہم جاتے تو آج موسم اچھا تھا سوچا کہ ہم کچھ نہ کچھ بنا لیں مجھے کباب اگرہ کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور میں نے پھر فٹا فٹ آلو کاٹے ان کو پھر میں نے بوائل ہونے رکھا میں ہاف کر کے رکھے تھے اس طرح وہ جلدی بوائل ہو جاتے ہیں موسم اچھا تھا تو بھابی کبھی پکوڑے کھانے کا دل چاہ رہا تھا انہوں نے بھی فٹا فٹ مٹیریل بنایا آلو کاٹے میں نے بند کوبی والے کبھی بھی پکوڑے نہیں کھائے ہیں فرس ٹائم میں نے کھائے اور بہت اچھے لگے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں گے آپ بھی ٹرائے کریں آپ لوگ کو بھی اچھے لگیں گے یہ شاید آپ لوگوں نے کیے ہوں میں تو نوبوں کوکنگ میں مجھے اتنا کچھ نہیں پتا بس جو چیز کھانے کے لیے آگے رکھ دیں میں وہ کھا لیتی ہوں مٹیریل بھابی نے اچھا تیار کیا تھا مجھے ان کا اچھا لگ ہے کہ انہوں نے یہ جو بنایا کیونکہ امی میری دوسری طرح سے بناتی ہیں آلو بھی تک میرے بوائل نہیں ہوئے تھے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا ان کے ساتھ مجھے تو پھر خیر چھوڑے اس بات کو مٹیریل تیار ہو چکے اور پکوڑے میرے آلموسٹ بن چکے تھے لیکن مجھ سے نہ تھوڑے سے چل گئے تھے کیونکہ میں ابھی سیکھ رہی ہوں شاید اس وجہ سے پکوڑے میں نے کھا لیے وہ بہت مزے کہ بھابی نے بنائے تھے بھابی نے بنائے تھے فرائر میں نے کیے تھے آلو بوائل ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو میش کیا آلو بہت عجیب سے تھے اب مجھے نہیں بتا کہ کیا مسئلہ آلووں کے ساتھ کہ وہ میش نہیں صحیح سے بوائل نہیں ہوئے اور میش کرنے میں کافی وہ ہارٹ تھے ابھی بھی ان میں قصر تھی تھوڑی سی بھٹ پھر بھی جیسے تیسے کر کے میں نے ان کو کر لیا پھر میں نے ان میں حضب زائقہ لائٹ مسائلہ مجھے زیادہ پسند ہے کباب وغیرہ میں بھی ہر چیز میں بھی تو میں نے ان میں حلکے سے مسائلہ ڈال لیے لائک ایک ہری مرچ ڈال لی دڑا مرچ ڈال لی تھوڑی سی حضب زائقہ نمک ہلکا سا نمک مجھ سے پھر بھی تھوڑا سا تیز ہو گیا تھا کیونکہ میں ککنگ میں بلکل بھی اچھی نہیں ہے مجھے ککنگ ذرا بھی نہیں آتی ہے جیسے تیسے کر کے یہ بن گیا اور بعد میں چپ میری بہن نے فرائے کر کے کھائے کیونکہ اس کی ککنگ تو میرے سے زیادہ اچھی ہے اور وہ ہمیشہ مجھے کہتی رہتی تم کب سیکھو گی کب سیکھو گی اگلے گھر جا کے کیا کرو گی میں نے کہا اللہ کی بندی میں سیکھ لوں گی جیسے تیسے بن گئے اور ہو گئے تھے جی کباب میرے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ان کو فریزر میں میں نے رکھ دیا تھا تاکہ جب جس نے چائے کے ساتھ کھانے ہو وہ کھا لے اور بس بن چکے ہیں اللہ کرے سب کو فسند آجائیں حب سے آپ لوگ کو میرا یہ پہلا ویلوگ ہے اور آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ